بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹی وی نیوز اور میں ہوں آمیر حبیر آپ کو مغربی دنیا سے ایک ایسی خبر سناتے ہیں جس پر مسلم امہ کا یقین نہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے مغربی دنیا کے مطابق قیامت قریب ہیں صرف بارہ سال باقی رہنے کا انکشاف اقوام متحدہ سے بابستہ دنیا کے ممتاز درین مولیاتی اور آبوہوا کے مائرین نے کہا ہے کہ اگر اگلے پارہ برسوں میں ہم نے کاربن ڈائی اکسائٹ کے اخراج کو محدود کرنے سمیت دیگر عام اقدمات نہ کیے تو اس کے بعد سیلاب، توفان، موسمیاتی شدد، خوشکسالی، فصلوں کو تباہی کا عمل تیز ہو سکتا ہے جس کے پورے سیارے پر غیر معمولی منفی نتائج برامد ہوں گے اقوام متحدہ کے تحت بین الاقوامی پینل برائی تبدیلی آبوہوا آئی پی سی سی نے اس بات پر زور دیا کہ ہمارے سیارے کے اوست درجہ عرارت میں ایک درجہ سائنٹی گریٹ کا اضافہ پہلے ہی ہو چکا ہے اب اگر اس درجہ عرارت میں مزید اضافہ روکنا ہے تو آج سے ہی جرت مندانہ اقدمات کرنے ہوں گے بسورت دیگر اس نسط درجہ عرارت میں اضافے سے خوشکسالی، قیت، شدید گرمی، موسمی شددت، جنگلات کی آگ، سیلاب اور طوفان جیسی آفات میں اضافے سے کروڑوں افراد متاثر ہوں گے کیونکہ زمین کا انتہائی نادک اور حساس نظام اس گرمی پر بھی کئی طرح سے متاثر ہوگا آپ کو ایک بات واضح کرتے جلیں گے جب اوست درجہ عرارت میں اضافے کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انیسویں صدی کے بعد سے ہونے والے اوست درجہ عرارت میں اضافہ اور ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پاکستان کاربن ڈائیک سائیڈ خارج کرنے والے ممالک میں سب سے پیچھے ہیں اور جرمن واج کے مطابق یہ دنیا کے ان سات ممالک میں شامل ہے جو کلائی میٹ چینج سے شدید متاثر ہوں گے آئی پی سی سی کی رپورٹ میں کہا گیا کہ اس زمن پر پیرس معاہدے پر عمل کرنا ضروری ہے لیکن اس معاہدے کے بعد سائنس اور سیاست کی نہ رکنے والی بیعث شروع ہو گئی تھی اور زمین پر گرمی بڑھانے والے گرین ہاؤس گیس کاربن ڈائیک سائیڈ کے سب سے بڑے مخراج امریکہ نے اس سے جان چھڑانے کا اعلان کیا تھا اور ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ اس پیرس معاہدے پر عمل درامت کا پابان نہیں ہوگا اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یہ عالمی مسئلہ ہے جس کا عالمی حل ڈون نہ ہوگا آلود کی پھیلانے والے بڑے ممالک کی جانب سے سست روی پر انہوں نے شدید مایوسی کا اظہار بھی کیا آپ کو واضح کرتے چلیں کہ ناسا کے معاہدے پہلے ہی کہہ چکے ہیں دنیس کی صدی کے بعد اب تک عالمی درجہ رجب میں ایک سے نو فیصد کا اضافہ ہو چکے ہیں ناسا کے معاہدے کا مزید کہنا تھا کہ اپنے بچوں اور ان کے بچوں کی پکا اور سلامتی کے لیے سخت اقتباعت اٹھانا ضروری ہیں اگر ہم نے سخت اقتباعت نہ اٹھائے تو اس سے ہمارے بچوں اور اس دنیا کو سخت خطرہ لاحق ہیں پبلک ٹی وی نیوز دیکھنے کا بہت شکریہ میں ہوں آمیر عبیب اور تازہ ترین خبریں اور پروگرام پسکنے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور وزید کیجئے پبلک ٹی وی نیوز دیکھنے کے لیے جانتا ہوں